بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو ویورز ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خاص کر کے ان کا بچپن، کھیل کود اور مشکلے تو اس سے پہلے ایک کہاوت ہے ہندی میں بھی ہونہار بیروہ کے ہوت چکنے پات اور مجھے یاد آرہا ہے بکیز میں پیدا ہوڑی سامنے وہاں تو ایک کہاوت اور بھی ہوئے تو اسے انگلیش میں بھی ایک کہاوت کر سکتا ہے کامنگ ایونٹس کاشتر شیڈوز بیفور ایسے کچھ ہے ہاں ہاں ایکزائٹلی یہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو بڑے ہوتے ہیں مہان ہوتے ہیں مطلب خاص کر کے کچھ ان کے اندر سکشیت مطلب اچھی بہت بڑی سکشیت ہوتی ہے تو ان کی نشانیاں جو ہیں وہ بچپن میں ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہوئی تھا تو یہ حیلہ کی یہ کہاوت ہے یہ کہاوت بڑے لوگوں کے لئے بلکل فیڈ بیٹھتا ہے تو چلیے اس سے پہلے ان کا دیکھتے ہیں ان کا روپ رنگ کیسا تھا حضرت عائشہ کا جنہوں نے دیکھا ہے تو چہرے کا روپ رنگ جو ہے یہ گورا تھا تو بچپن ہی سے ان کے جو ہے نا چہرے پہ ایک عجیب سی مطلب خوشی ایک جیسے کہتے ہیں ایک چمک ایک بچپن سے ہی ان کے چہرے میں تھی بعض لوگوں میں ہوتا بھی آج کے دور میں بھی کہ ان جتنے بھی خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا جو رمک ہوتا ہے رونک ہوتا ہے وہ ان کے چہرے کے خوبصورتی کو مطلب دو گناہ یا تین گناہ کر دیتا ہے تو شریر جو ہے ان کا جو یہ باڈی تھا وہ اکھارہ تھا اور بہت فرتیلی تھی اور یاد رکھیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ فرتی چوست انسان وہ ہو سکتا ہے جو دماغ سے دماغ سے تیز ہو دماغ جس کا تیز چلتا ہو ادروائز وہ فرتیلہ نہیں ہو سکتا سید تو اچھے دوسری چیزیں تو اچھی رہے گی رہے گی لیکن خاص کر کے دماغ جن کا تیز ہو یہ بچپن سے اللہ نے ان کو خوبی دی تھی کہ یہ بچپن سے بہت ذہین تھی چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے اس کو انیلیسز کرنا اور چیزوں کو یاد رکھنا اس چیزوں میں ایکسپرٹی ہیں اور لوگ انہیں دیکھتے تھے تو کیا اٹھتے تھے یہ تو ہمیرا ہے تو عربی لینگویج میں ہمیرا اس لڑکی کو کہتے ہیں جو مطلب رنگ روپ کی گوری چٹی اور سریر کی کری اور فرتیلی ہوتی ہے اس کو عربی میں ہمیرا کہتے ہیں تو حضرت آئیسہ تھی تو دبلی بطلی لیکن بعد میں جیسے شادی سے پہلے تو ان کے امی ان کو کھانا ہونا کوئی کئی چیزیں بنا کے کلائیں کچھ ڈیش ہوتا ہے عربی کا تو ان کے صحت اور بھی نکھرنے لگا مضبوط ہو گئی ماشاءاللہ سے تو وہ صحت مند بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا خوبیاں ان کے اندر تھی تو حضرت آئیسہ بچپن سے کھیل کی بہت شوکین تھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شوکین ہوتے ہیں کھیل خود کے اور لڑکیوں کا کھیل خود کبھی کبھی وہ مردوں کے جیسا کھیل خود کا وہ طریقہ اپنا دیا سے آج کے دور میں کچھ لڑکیوں کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے اس دور میں کچھ لڑکیوں کو جاہاں اس دور میں تلوار جنی اور وہ تیک جنی اس طرح کا چیز اور گھوڑے دوڑانا اس سب چیزیں پسند تھی آج کے ڈیٹ میں کچھ لڑکیوں کو بھی ملٹری ٹریننگ رائیفل چلانا تلواریں چلانا پسند ہوتا ہے کچھ لڑکیوں کو اوبیسلی ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے آج دور تو فتنے فساد کا ہے تو حضرت آئیشہ ان کی عمر کی لڑکیاں لڑکیوں کا ایک باقیدہ گروپ تھا وہ انہیں بلاتیں اور ان کے ساتھ ترہ ترہ کے کھیل کھیلا کرتی ہیں تو لڑکیاں ان کے ساتھ کھیلنے میں روٹی نہیں تھی تو اتنا ڈیسنٹ ہوئے میں کھیلتی نہیں کہ لڑکیاں ان کے ساتھ کھیلنے میں جو نا روٹی ہوتا ہے نا بچے بچے کھیلنے میں آپس میں گصہ ہو جاتے ہیں جھاڑا کر لیتے ہیں تو لڑکیاں ان سے روٹی نہیں تھی وہ سب کو ہمیشہ خوش رکھتی ہیں تو اس طرح وہ کھیلنے والی لڑکیوں میں ایک لیڈر کی طریقہ مطلب سب کو ملا جلا لیڈر وہ ہوتا ہے سب کو ملا جلا کے چلا ہے نہ کہ حکم چلا ہے حکم چلا ہے صرف ور والی حکم چلانے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے جو نامل بہت سارے لوگوں میں کوالیٹی ہوتی ہے تو اس طرح کی عادت کی وہ نہیں تھی تو خاص بات یہ تھی کہ کھیل میں بھی وہ عدب اور تحصیب کا خیال رکھتی ہیں یہ بہت بڑی بات تھی بچپن میں خاص کر کے ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے رہنما اور پیغامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی بہت دوستی بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دنہ میں جو دوست تھے ان میں چار پانچ ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جوانی کے دنہ سے اور اسلامی جو خاص کر کے انقلاب آیا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ان کا بہت بڑا رول تھا ایک دم قدم سے قدم ملا کے جسے کہیں وہ چھلا کرتے تھے تو اس وجہ سے اکثر ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر چلے جاتے اس وقت حضرت آئیس صاحب بہت جو ہے نا رڑکیاں بہت چھوٹی تھی تو کھیل میں ہمیں سا لگی رہتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عدب سے کھڑی ہو جاتی تو ان کو دیکھ کر سب لڑکیاں بھی رک جاتی کھیل کچھ سے رک جاتی سنجیدی سے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لڑکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھیب جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے اور کہتا کہ آئیسہ کے ساتھ کھیلو دیکھیں یہ حکمت عملی تھی اور حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ تو کھیل کھیلنا پسند تھا ہوا ہے جھولا جھولا اور کئی بچوں کو پسند ہوتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں ابھی شادی کے بعد بھی میری اہلیا کئی جگہ گئی کیا ہمیں جھولا جھولنا ہے ٹھیک ہے مجھے زیادہ جھولا بچ بنا ہے لیکن اب پسند نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جھولیے تو جھولتا ہے میرے بیٹے کو بھی پسند ہے جھولا جھولنا پسند ہے کئی لوگوں کو ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کو جھولا جھولنا پسند تھا اور جھولا بھی جھولا اب گھر میں اگر یہ انتظام ہو سکے تو تھوڑا مضبوط جگہ میں جھولا وغیرہ لگائیں تو لڑکیاں بھی جاری کہیں اگر بھار بھار نہیں جاتی ہیں تو اس میں عمر کا کوئی قید نہیں ہے سولہ اٹھارہ بیس پچیس سال کے بھی ہوں عورتیں ہیں کسی کو جھولا جھولنا سوکھ کسی کے آنگن ہیں تو جھولا جھولا آئیں یہ ہم لوگوں کا اس میں تھوڑا سا میں رکھ کے ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کا جو دیندار خاص کر کے مذہبی طبقہ دیندار کیا ہے مذہبی طبقہ ہے یہ بس نماز پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں جس کے وجہ سے پچاسوں تھوڑا سا تیس پہتیس چالیس ہوتے ہی اور کسی کسی کو مان لو قسمت میں ہے کہ اسی سال ساٹھ سال ستر سال جینا ہے تو ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر ہائے ہائے کبھی کھانا تو ما شاء اللہ تین ٹائم پہلے جیسے کم کھانا اور صحت مند ہو سا نہیں ہے آپ جو ہوا پانی ہے وہ بھی ویسا نہیں ہے کھان پان بھی ویسا نہیں ہے تو اب ہوتا ہے کہ کونٹیٹی کو بڑا بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں کوئی عورتیں مرضوں کا مقابل ایسے بھی کم کھاتی ہیں لیکن پھر بھی جو بھی کھاتے ہیں گھر میں شگر یہ سب کونٹیٹی ہوتا ہے نومل ہم نوک برے سگیر اس میں آٹا چاوال اس سب کے وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور غلط روٹین بھی کھانے کا طریقہ بھی پہلے جیسے لوگوں میں تو نہیں ہے مسالہ چٹورہ چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ہیں تو کھیل کود کا بھی گھر میں انتظام ہونا چاہیے عورتوں کا بھی اگر کسی کے گھر بڑے آنگر ہیں نہیں ہے تو انہیں صبح کے بعد ہو شام اثر کے بعد ہو شام شام کے بعد ہو ٹہلنے کے لئے لے کے جائیں اپنی اہلیہ وہ بہنیں ہیں بیٹیاں ان کو ٹہلنے کے لئے لے کے جائیں کھیل کود کا جو ہے نا شوقین اور اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں نئے چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں لاتھی وٹھی چلانا ٹھیک ہے نانچا کو نانچا کو ہوتا ہے اسے چلانا ٹھیک ہے ہاتھ پر فیزیکلی اگر مارشل آٹ کوئی سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھائی اگر سیکھیں تو اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو بھی سکھائیں اپنی اہلیہ کو بھی سکھائیں ٹرینڈ کریں ٹھیک ہے طبیعت جو بیمارہ بیمار لوگوں کو نہیں کروائیں جو ہارڈ ایکسرسائز ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے نہیں ہے بکہز ما شاء اللہ ہم لوگ بھی ٹرینڈ ہیں سب چیزوں میں تو ایکسرسائز وغیرہ چیزوں میں تو طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی رک جاتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کسی کے طبیعت خراب ہوں ابھی میں فرتلہ چستلہ ہوں پتہ لگا کہ اہلیہ بیمار ہیں بہنیں بیمار ہیں ان کو جب بڑھ دستی آؤ ٹرینڈ کرو اس طرح کا نہ کریں کیونکہ عورتوں کا محاج علق ہوتا ہے مردوں کے محاج سے تو ان کو تھوڑا سا انکریز کریں اور ان کو ٹرینڈ کروائیں فیزیکلی فٹ آدمی فٹ نیتیں بہت پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سستی قائل ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سست اور قائل کو پسند نہیں کرتے تھے اسلام کا یہ مجاز نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے سست قائل ہو بزدل ہو یہ مجاز نہیں ہے اسلام کا ٹھیک ہے تو ہم لوگ آپ نے آپ کو ٹرینڈ کریں تو یہ حضرت آئیسہ دیکھ یہ سب طرح طرح کے کھیل کھیل کے ہی تو مضبوطی ایسا مضبوطی آئی ایسا نہیں ہوتا بچپن صحیح تے تلوار یہ سب سے کھیلہ کرتے تھے ایسا نہیں ہے تو کھیل کچھ جو ہے وہ انسان کو بیکار نہیں بناتا ہے مضبوط بناتا ہے پھر دماغ کی طور پر بھی وہ فٹ رہتا ہے ٹھیک ہے اور حضرت آئیسہ کے اندر یہ خوبی اور بھی یہ ترہ ترہ کی نئی نئی جو ہے نا گوڑیا بنانا بنانا پسند کرتی تھی اور نئے نئے گوڑیوں کے ساتھ کھیلہ کرتی تھی تو ان کا بچپنہ بھی جو ہے وہ جھلگتا ہے لیکن اس چیزوں میں لیکن اب تھوڑی سی بڑی بھی ہو گئی شادی کے بعد بھی وہ ننہ سا گوڑیا ان کے گھر میں تھا تو اس جو ہے نا نئے پن کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے اور اس بات کا مقصد سے جو ہے وہ کھالی نہیں ہوتا کہ اس سے ان کی اکل مند مطلب الگ الگ کریٹیوٹی جب بچے الگ الگ طریقہ اگر نئے نئے کھیل بھی کھیلتے ہیں تو جیسے نئے گوڑیا نئے نئے طرح کے گوڑیاں بناتی ہیں تو اس میں کریٹیوٹی لگتا ہے کہ گوڑیوں کو الگ الگ ڈیزائن دینا اس کو اب لڑکی گوڑیا ہے گوڑیا ہے چھوٹی سی تو اس کو دو پٹا پنانا اس کے آنکھیں بنانا اس کے آنکھوں کا بھو بنانا اس کے بال سائز کرنا اس طرح کا چیزیں جو ہے نا لڑکیوں کا یہ منٹالیٹی بھی ہوتا ہے تو اگر اس میں ہم سوچتے ہیں کہ لڑکیاں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں بارہ تیرہ سال آپ کو اگر گوڑیاں مانگتے ہیں ہم بلدہ کیا بڑی ہوگی گوڑیاں سے کیوں اگر مانگ رہی ہیں لڑکی بڑی ہوگی بارہ تیرہ سال چودہ سال بالک ہو جاتی ہیں لڑکیاں لیکن گوڑیاں مانگ رہی ہیں تو انہیں لا کے دیجئے اب انہیں ڈانٹ کے چوب مت کروائیے کہ بھائی اب تم بڑی ہو رہی ہے تم اب کیا گوڑیاں سے کھیل ہوگی کیوں ایسا کیا ہوگی ہے بڑے ہونے پر ایسا کیا ہو جاتا ہے جو گوڑیاں سے نہیں کھیل سکتی ہیں تو اس طرح کا اس طرح کا بچوں کو روک ٹوک نہ کریں کھیلنے کود میں ہاں اویسلی صرف کھیل کود میں جو بچے لگ رہے ہیں ان کو تھوڑا پڑائی کے طرف اور دوسرے ڈسیپلین کے طرف تاکہ جرور کریں تو اگر ٹھیک ہے اس ٹاپک لمبا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ آجرت عائشہ ابھی کنٹینوی رہے گا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ خیرہ